بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ ہمینہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنور بھائیوں اور میرے سسکرائبر اور میرے سننے والوں مدرسے والے مذہب ہوا ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کسی قسم کی پریشانی یا تکلیف یا کسی فرقے کو یا مستی کو یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو یا غیر مذہبوں کو اگر کوئی تکلیف یا ان کی دلہ ظاہری ہوتی ہے تو اس کے لیے مدرسے والے مذہب کرتے ہیں ہماری ویڈیو کا مقصد صرف پریشان لوگوں کی مدد کرنا ہے اور دکھی اور بے سہارا ماں و بیٹیوں کی مدد کرنا ہے اور ان کی رہنمائی کرنا ہے نہ کہ ان کو نقصان پہنچانا نہ کہ کسی مذہب کو نقصان پہنچانا علم پھلانے کی خاطر اسلام پھلانے کی خاطر ویڈیو کو پوسٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مذہب سے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دینے کی خاطر نہیں پوسٹ کیا جاتا اس کے بعد عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ کو لازم کرنے ہوں گے مکمل سب سے پہلے شرائط نمبر ایک میں کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ عمل کی زکاة لازم دیں یعنی زکاة کا طریقہ اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اجازت کا طریقہ کسی غریب کو تین وقت کا کھانا کھلانا تین روزیں رکھنا مسجد کی تعمیری میں دس کلو گندم کی قیمت کے پرابل آپ نے پیسے دینا یا صدقہ جاریہ کرنا چھے کلو چینی آپ نے حشرات کو ڈالنی ہے اگر ان سب میں سے کوئی طریقہ بھی آپ اختیار کرتے ہو تو آپ کو اجازت مل جاتی ہے نمبر دو عمل نو چندی جمعیرات کو آپ شروع کرو گے کوئی بھی ایسا عمل جس میں آپ کو نو چندی جمعیرات کی پکڑ نہ ہو اس دن آپ شروع نہیں کریں گی ہر عمل میں آپ کو لازمان بکرہ جاتا ہے کہ عمل کس دن کو شروع کرنا ہے یہ کس تاریخ کو شروع کرنا ہے نو چندی جمعیرات اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے مطابق جمعیرات آتی ہیں وہ نو چندی جمعیرات کہلاتی ہے نو چندی جمعیرات بدھواری رات کو یعنی بدھ کی مغرب کی ازام کے بعد نو چندی جمعیرات شروع ہو جاتی ہے اسلامی تاریخوں کے مطابق اسلامی تاریخوں کے مطابق یہ نو چندی جمعیرات اگر تین تاریخوں کے درمیان آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات نہیں کہلاتی نوچندی جمعیرات ان تین تاریخوں کو نکالنے کے بعد جو جمعیرات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات آئے گی مثلا اگر پہلی تاریخ کو نوچندی جمعیرات آتی ہے تو وہ جو نوچندی جمعیرات نہیں مانی جائے گی اور جو تین یا پانچ یا سات تاریخوں میں سے جمعیرات آتی ہیں وہ نوچندی جمعیرات مانی جائے گی عمل کو شروع کرنے سے پہلے پرہیز لازم ہے جس میں پرہیز نہ کہا گیا ہو اس میں پرہیز نہ کریں لیکن جس میں جلالی پرہیز کہا گیا ہو جلالی پرہیز کریں جس میں جبالی پرہیز کہا گیا ہو اس میں جمالی پرہیز کریں جلالی پرہیز میرے نزدیک تمام پرہیزوں سے بہتر ہے جس میں پرہیز کا بتایا گیا ہو جلالی پرہیز کریں اس میں لازم کریں پرہیز گوشت انڈا مچھلی دودھ لسن پیاز اور سرکہ میوہ پھر ہر قسم کا نشہ ہم بستری کرنا سر کے بار کٹوانا موزے مغیرہ بستر یعنی غیر کی بستر پر سونا جانبوں کی خال کی بنیوی یا ان کی ہڈی سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنیوی کسی چیز کا احتمال کرنا یہ سب پرہیز جلالی میں آتا ہے ان سب سے پرہیز کیا جاتا ہے پرہیز جمالی انڈا گوشت مچھلی لسن پیاز سے پرہیز کرنا پرہیز جمالی میں آتا ہے آپ کھا کیا سکتے ہو چاول دالی مسورس اور ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سیرف اور سیرف ابلے ہوئے چاول کھا سکتے ہو سبس پتوں والی سبسییں کھا سکتے ہو وہ بھی ابال کر کھا سکتے ہو ہلکا سا نمک آپ استعمال کر سکتے ہو اور اگر آپ سالم بنا کر کھانا چاہتے ہو تو زیتون کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہو اور بس نمک ڈال کر ابلی ہوئے سبسییں آپ کھا سکتے ہو اور جو بھی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہو اس کے اوپر زیتون کا تیر لگا کر آپ پراتھا ٹائے بنا کر بھی کھا سکتے ہو زیادہ زیتون کا تیر آپ استعمال نہیں کریں گے یہ پرہیت جلالی اور جمالی ہے عمل شروع کرنے سے پہلی جس میں نوچندی جمعیرات کی پکڑکا کہا گیا ہے وہ آپ لازم کریں گے عمل مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں گے دل میں کوئی بھی ایسا شک نہیں آنے دیں گے کہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں تو اس طرح پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ عمل کرنا چھوڑ دیں جب آپ کا یقین ہے کامل پختہ نہیں تو عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں مکمل عمل کو مضبوطی سے کریں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے عمل کے کتے وقت اگر پہلے چلے میں کامیابی نہ ہو تو کم کم تین چلے ضرور کریں انشاءاللہ دوسرے چلے میں تیسرے چلے میں ضرور کامیاب ہوں گے عمل میں کامیابی کے لیے مراقبے کے طریقے پوست کیے گئے ہیں مراقبے کے طریقے ضرور سننے ان کو نظر میں رکھ کر عمل شروع کریں عمل کی کامیابی کا انظار جو ہے پرہائی کرنے والے کی یقین پر ہوتا ہے جتنا مضبوط آپ کا یقین ہوگا اتنا ہی مضبوط عمل میں کامیابی کام کان ہوگا حسار کرنا لازم ہے ورنہ رجت کا خوف اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے رجت کی ویڈیو پوست کر دی گئی ہے رجت کی دعائیں رجال ویڈیو کی دعا اور سات سپاروں کی دعا پوست کی گئی ہے اس کو بھی آپ لازمین پڑھ کر عمل شروع کریں گے واضح رہے مکلین کی عمل امزاد کی عمل اور پریوں کی عمل میں جس میں آپ کو جس طرح کہا جائیں اس طرح ہی آپ عمل کریں گے حسار کے لیے ایک بار سور فاتحہ آیتر کرسی اور تین بار چاروں کرس پڑھ کر چاکو یا خنجر یا چاک یا چھوڑی سے آپ دائرہ کھینچ لیں گے اور اس دائرے کو حسار کہتے ہیں یہ آپ کی حفاظت کا قلعہ ہے یہ حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے تسخیر کے موقع پر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جائیں کہ حسار کو کبھی بھی کراس کر کے نہ اٹھیں یعنی کہ چھلانگ لگا کر رسار سے باہر نہ آئیں بلکہ چھوڑی سے جہاں پر آپ نے حسار کا اینڈ کیا تھا وہاں پر ضرب کا نشان نگا کر باہر نکلیں عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں ورنہ عمل میں کبھی کامیابی نہیں ہوگی اپنے صرف اور صرف اپنے پیر مرشد سے یا اپنے استاد سے عمل کا ذکر کریں کیونکہ وہ عمل کی اونچ نیچ کو جانتا ہے وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا عمل مکمل رازداری میں کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے کہتے نہ پھریں اگر عمل میں در خوف آئیں یہ کسی چیزوں کا نزول ہو تو سمجھ لیں آپ کامیاب ہوگئے اگر آپ کا قریب سے قریب دوست ہو مشتدار ہو پہن بھائی ہو اور آپ کے گالدین بھی ہو ان سے بھی عمل کا ذکر نہ کریں ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا عمل ضائع ہو جائے گا عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ چھوڑنا ہوگا واضح ہے سگرٹ باند چالیا گھٹکا پیروین چرس افیم شراب ہر قسم کی کولٹرنگ سوپٹرنگ بیئرز وغیرہ آپ کو چھوڑنی ہوگی کسی قسم کا جو آپ استعمال نہیں کریں گے سادہ پانی آپ پی سکتے ہیں صرف سادہ پانی ہی پییں گے عمل کی اجازت اس عمل کی اجازت تمام شرائط کو پورا کر دینے کے بعد ہر کسی کو ہے اگر عمل اگر آپ کسی کو بتاتے ہیں تو عمل کا جو نقصان ہوگا اس کے نقصان کی حق دار آپ خود ہوں گے مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گی یہ عمل کے شرائط ہیں اب عمل کی جو مکمل ٹوٹیل ہیں وہ سن لیں تاکہ آپ کو عمل کے بارے میں بتا ہو اللہ حافظ بسم اللہ میرے پیارے بہنے اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں بہت ہی نایاب اور بہت ہی لا جواب عمل آپ کے ساتھ آج پیش کیا جا رہا ہے یہ ترستان کے بادشاہ کا عمل ہے بہت نایاب اور بہت عالی قسم سب سے پہلے آپ کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے حاصل کرنی ہے آپ نے کاجل آپ نے لے لینا ہے اور چوٹ سجی چوٹ سجی کاجل چوٹ سجی رون زیتون تمام چیزوں کو ایک ایک دولہ آپ نے لینا ہے تمام چیزیں ہم وزن ہو کمی بیش اس میں ذرا سے بھی نہ ہو ورنہ عمل ضائع ہو جائے گا جب سورج نکل رہا ہو دن کی کوئی پکر نہیں مہینے کی کوئی پکر نہیں بس جب سورج نکل رہا ہو تو آپ نے چھے سو بار آیت قریمہ لا الہ الا انت سبحان گا ان نکل من ظالمین پڑھ کر جو میں آپ کو عدویات بتائی ہیں چیزیں بتائی ہیں ان پر آپ دم کریں گے ان تمام چیزوں پر آپ دم کریں گے اور جب آپ دم کریں تو ان چیزوں کو تمام چیزوں کو ہم وار کر لیں تا کہ ایک ملہم سا بن جائے جیسے کاجل طائب ایک ملہم بن جائے گا تو سورج غروب ہوتے وقت جب آپ میں کرنا ہے سورج نکلتے وقت بھی عمل کرنا ہے اور جب سورج غروب ہونے لگے تو سورج فاتحہ چھے سو بار پر کر دم کریں اسی ڈبی کے اندر جس میں آپ نے چیزیں ڈالی تھی ٹھیک ہے وہ ایک صفوف بنایا تھا آپ نے ان چیزوں کو کوئی ڈبی چھوٹی سے لے نہیں ہے اس میں ڈال کر آپ میں بند کر لینا ہے اس کو ہوا نہیں لگنے دی نہیں اس چیزوں کو جو آپ نے پاجل اور چوٹ سجی اور روگنے زی کو آپ میں بند کر لینا ہے جب ان کی حاضری کروانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کر اپنی اوپر دم کرنا ہے اور اگر آپ کسی بچی یا بچے کو بٹھا کر عمل کرنا چاہتے ہیں تو بچی بچہ جو کہ خوبصورت ہو اور عمر کم سے کم اس کی آپ نے کیا کرنا ہے اس کے دائیں ہاتھ کے امگوٹے پر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھی لی پر جادوی سیاہی جو آپ نے تیار کی تھی وہ آپ میں لگانی ہے اور اس ناخن کی سیاہی میں غور سے دیکھنے کو کہنا ہے اگر آپ خود کر رہے تو پھر آپ نے ہور سے دیکھنا ہے تیری ہی دیر میں بچے کو انسانی شکل جیسے چہرے نظر آئیں گے تو بچے سے کہیں جب بچہ کہے کہ مجھے لوگ نظر آرہے ہیں تو پھر آپ میں کیا کرنا ہے کہنا ہے کہ خاک روب کو بلاؤ جب خاک روب حاضر ہوگا تم جھاڑو دے گا تو پھر آپ کہیں کہ ماشقی کو بلاؤ جب ماشقی آکر چھڑپاؤ کرے گا تو پھر آپ کہیں کرسی بچاؤ تخت حاضر کرو بادشا سلامت اور وزیر مکرچہ کر سب حاضر ہو جائیں گے پھر ایک دربار لگائے گا پھر جو بادشاہ ہے وہ ایک بور جو ہے بلین بور ٹائپ سا ہوگا وہ منگوائے گا پھر اس کا سوال لکھ کر آپ تمام باتیں جو آپ پوچھ ہوگے وہ آپ کو بتائے گا جو بھی آپ پوچھ نہ چاہو وہ آپ کو ضرور بتائے گا پھر جب آپ بادشا سے بات مکمل کر لو اور اگر آپ کو آجیا ہے آپ خود پر بھی کر سکتے ہیں اور سوال جو آپ پوچھ کر دربار ختم کرے اور السلام علیکم کہہ کر ان کا شکریہ دا کرے اور ان کو کہہ دیں کہ جب آپ کو بلایا جائے تو آپ حاضر لازم ہو جائے گا تو یہ ایک بہت نایاب عمل ہے بہت ضرور عمل ہے اگر اس جو بادشاہ ہے ان کو کابو رکھنے کے لئے ہمیشہ کام ملانے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ ان کا توشہ دا کریں توشہ یہ ہے کہ کسی میٹھی چیز یعنی گھی کی بنی ہوئی مثلا مشری پتاشے یا کم سے کم آپ میں 20 سے 25 روپے کے کم از کم ہونے چاہیے خود بھی کھائیں چھوٹے بچوں کو بھی تقفیم کریں عمل کابو میں رہے گا جب بھی آپ عمل کریں گے تک ایسے کیا گرے تو عمل کابو میں رہے گا ہر ماں نئے جان پر مصری اور پتاشے بچوں میں مسوم بچوں میں آپ ضرور تقفیم کریں یا پھر کو مٹھائی ان بادشاہ کے جو ہیں حسان سواب کے لئے ضرور بات دیں اور اگر آپ نے ایسی شرائط ہم نے آپ کو بتائی ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ کے پر کبھی بھی بادشاہ کے حاضری نہیں کھلے گی عمل کبھی قابو نہیں رہے گا اور یہ ایسا نیاب اور موجب العمل ہے کہ ہر سوال کا سو فیصد درست جواب دیتے ہیں اور ایک بات یاد رکھے گا شریعت کے خلاف کوئی سوال نہ کی جیگا اگر کسی بات کی سوال نہیں آ رہے تو لازم پوچھ گا اجازت اپنا خیال رکھ دعا میں یاد رکھے گا میری چینل کو سسکرائب کریں نہ بھولیے گا بیل آئیکن کو آن کر لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں میری چینل کو سسکرائب کریں تاکہ کہ تمام ویڈیوز آپ کو بہت سارے مل سکیں اجازت دیں اللہ حافظ